مغربی موسمی لہر بلوچستان کے شمال سے داخل ہو گئی چمن قلعہ عبداللہ پشین خانوزائے مسلم باغ زیارت سنجاوی میں غیر معمولی توفانی ہوائے چلنے لگیں آندھی اور توفانی ہواوں کے باعث کوئٹہ چمن شہرہ پر ٹرافک متاثر چمن زیارت کوجک ٹاپ شیلا باغ میں تیز بارش جاری پی ڈی ایم میکا کے نحے کے غیر معمولی مسلح دار بارش اور جالہ باری سے سہلابی صورتحال کا امکان ہے پارا چنار شہر اور ملحقہ علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برپاری کوئٹہ اور گردنباہ میں بارش مہکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے چند مقامات پر مسلح دار بارش اور جالہ باری بھی ہو سکتی ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر اگلے ایک سے دو روز میں جوابی حملہ ہو سکتا ہے امریکی میڈیا کا دعویٰ امریکی اخبار کا کہنے ہے کہ امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر دی روز کی بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل لبنان اور ملحقہ علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے امریکہ دمشق حملے میں ملاوث نہیں امریکہ نے ایران پر واضح کر دیا ہے وائٹ ہاؤس پریس سیکٹری نے کہا کہ امریکہ نے ہی چاہتا کیے یہ تنازہ پھیلے ایران دمشق حملے کو تنازہ بڑھانے یا امریکی تنصیبات پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے امریکی وزر خارجہ انٹینی بلنکن کے ترک چینی اور سعودی ہم منصبوں سے رابطے ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطہ میں کشید کی کسی کی مفاد میں نہیں امریکی صدر جو بارجن کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے دمشق میں اسرائیلی حملے کا جواب دیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اسرائیل پہنچ گئے اسرائیل نے کہا کہ وہ دمشق حملے کے ممکنہ ایرانی رد عمل کے لیے تیار ہے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے عید پر کہا تھا کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارتخانے پر حملہ کر کے غلطی کی ہے دمشق میں اسرائیلی حملے میں پاس تاران انقلاب کے کمانڈر سمیت سات ارکان شہید ہوئے تھے امریکہ پر مربوط تہشت کرد حملے کا خدشہ ہے ایف بی آئی کے ڈریکٹر کرسٹوفر ریگ کا کانکریس کمیٹی میں دائش کے خطرے سے متعلق بیان کہا امریکہ میں دائش خورسان کے حملے سے ملتے جلتے ایک مربوط حملے کے انکانات بڑھتے جا رہے ہیں دائش خورسان نے 22 مارچ کو موسکو کے مضافات میں حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا حملے میں 145 افراد حلات ہوئے تھے پاکستان روانگی سے قبل نیوزیلینڈ کرکٹیم کو دھچکا فن ایلن اور ایڈم بلن پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز سے باہر دونوں کھلاری ٹریننگ کے دوران انجری سے دوچار ہوئے نیوزیلینڈ کرکٹ کے مطابق ون ایلن کمر جبکہ ایڈم بلن تکھنے کی انجری کا شکار ہوئے نیوزیلینڈ کے نوٹ ٹاپ کرکٹرز پہلے ہی آئی بیل کی ورسس سکوارڈ میں شامل نہیں نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سکوارڈ آج پاکستان کے لیے روانہ ہوگا پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ 18 اپریل کو پنڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کنکورٹ میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا آپریشن پولیس کا کہنا ہے کہ کچھے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں فورسز اور ڈاکووں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جاری دو ڈاکو زخمی ہو گئے ڈاکووں کے کئی ٹھکانوں کو گرا دیا کیا آٹھ مغوی اب بھی ڈاکووں کے قبضے میں گراجی میں سویٹ ٹرائمز پر قابو نہ پایا جا سکا گلشن اکبال چورنگی کے قریب ڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ تراب زیدی نامی شخص جاں بھگ شاہ لطیف ٹاؤن، نازم آباد اور قرنگی میں ڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے چار افراد زخمی ڈیفنس فیز ایٹ میں ریٹائرڈ ایس ایس پی کے گھر چھوڑی کراچی میں سٹریٹ ٹرائم پر قابو پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا رمضان و مبارک میں ڈاکیتی مضاحمت پر انیس افراد قتل پچپن سے زائد زخمی ہوئے پولیس اکام کے مطابق سال دوہزار چوبیس میں ڈاکیتی مضاحمت پر انسٹھ افراد مضاحمت پر قتل کر دیئے گئے جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہوئے پولیس کے مطابق روہ سال اب تک کراچی میں ڈاکووں سے چار سو پچیس مقابلے ہوئے جن میں پچپن ڈاکو مارے گئے چار سو تالیس زخمی چار سادہ کے مقام پر دریائے سندھ میں ڈوبنے والے افراد کی تلاش جاری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی غوتہ خور ٹیموں کا نوشہرہ اور چار سادہ میں سرچ آپریشن چار سادہ میں گزشتہ روز تین افراد ڈوب گئے تھے مل بھر کے بجلی سارفین کے لیے خوشخبری اپریل کا بجلی کا بل کم آئے گا گزشتہ محق نسبت روہ محق بجلی کے بلوں میں تین روپے بیاسی پیسے فی اونٹ کمی ہوگی وفاقی وزیرت اوانائی سردار اویس لغاری کا کنہ ہے کہ یہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سیماہی اور فیول پرائس ایڈجسمنٹس کی وجہ سے ہوئی مہنگائی اگلے سال کم ہوگی روہ مالی سال پچیس لیکن اگلے مالی سال پندرہ فیصد ہو جائے گی ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کیلئے اچھی پیش کوئی کر دی وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور اہاچیما کی طرف سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ کا خیر مقدم کہا ای ڈی بی آؤٹلک ریپورٹ حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توسیق میٹھی عید کی چھٹی کا آج آخری روز ملکہ اکروسار مری ہویا کراچی کی فوٹ سریٹس کہیں پورا کا پورا خاندان پہنچ گیا تو کہیں یار دوستوں نے بار بی کیو پر محفل سجالی سی کباب مٹن کڑاہی چکن کڑاہی اڑائی ساتھ ہی تھنڈی تھنڈی آئس کریم بھی کھائی سیر سپاتے میل ملاقاتیں دھیر ساری باتیں خوشگوار یادیں اور قصے بچوں کا حلہ گلہ مزے کے جھولیں صدر مملکت آنسف علی زرداری اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیل فون ایک رابطہ عید کی مبارک بات دی صدر آنسف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سپارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے اظہار تازیت کیا صدر زرداری کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ صدر آنسف علی زرداری کا دونوں ممالک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کا تباتلہ بڑھانے کی ضرورت پر زون کوئیت کے وزرعظم کا وزرعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ عید کی مبارک بات دی کوئیتی وزرعظم کا باکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار وزرعظم شہباز شریف کا پاک کوئیت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کے مابین بھائی چارے اور فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم کے خاتمے کی دعا کراچی کے سفاری پارک میں جھولے سے گر کر بچہ زخمی ہو گیا حالت تشویشناک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رولر کوسٹر کے دوسرے راؤنڈ میں بچہ جھولے سے گرہ ڈریکٹر سفاری پارک امجد زہدی نے کہا کہ رائٹ کے دوران بچہ سیفٹی بیلٹ لگائے بغیر کھڑا تھا لوگوں نے بچے کو منع کیا لیکن اس نے سیفٹی بیلٹ نہیں لگائی پولیس کا کہنا ہے کہ بچے نے ایس او پیس فالو نہیں کیے واقعی کی تفتیش جاری ہے رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت بھارتی گانے کے مدہ نکلے ایک انٹریویو میں میزمان کی فرمائش پر موڈ میں آگئے گانا گنگن آیا اور خوب گنگن آیا ساتھ ہی بتایا بچے تو ان کا گانا سن لیتے ہیں لیکن بیگم نہیں سنتی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اولمپین جیولین تھرور ارشد ندیم کی ٹریننگ کے لیے ساؤت ایفریکہ روان کی ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ ساؤت ایفریکہ پانچ ہفتے کی ٹریننگ کروں گا گھٹنے کی سرجری کے بعد ریہیب مکمل ہو چکا ہے وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں اولمپکس نزدیک ہے اس کے لیے محنت جاری ہے عید پر بھی غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری 24 گھنٹوں کے دوران 63 افراد شہید 42 زخمی ہو گئے غزہ میں اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 33,500 سے زائد ہو گئی 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 76,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی درخواست پر سلامتی کانسل کا اتفاق نہ ہو سکا فلسطین نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست پر غور کا مطالبہ کیا تھا شیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ داہر محمود اشرفی کا ہماس لیڈر اسماعیل ہنیا سے ٹیلی فون پر رابطہ کہا آپ کے صاحبزادوں اور فیملی نے دیگر شہدہ کی طرح عظیم قربانی دی ہے شہدہ کی قربانیاں رنگ لائیں گی فلسطین جلد آزاد ہوگا ویتنام کی تاریخ کے سب سے بڑے بینک فراڈ کیس میں عرب پتی خاتون کو سزائے موت سنا دی گئی ویتنامی پراپرٹی ٹائکون فرنگ مائلین کو سبتائیس عرب ڈالر کے فراڈ کیس میں سزا سنائے گی اردو کے نامور عدید محمد صلیم الرحمان کی آج نوے وی سال گراہ ہے یونانی شائر حمر کا ترجمہ کیا چپوف کے ڈراموں کو اردو روپ دیا داستان مرتب کی افسانے لکھے اور رجحان ساز رجحان شکن شائری کی اردو عدب کے خارعین محمد صلیم الرحمان کو ان کی زندگی کے نوے برس مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں بولی وڈ ستاروں نے عید کے رنگ میں اپنا رنگ جمعیا بولی وڈ کنگ شارو خان اپنے گھر منت کی بیلکنی پر آئے باہر کھڑے ہزاروں شائقین کو عید مبارک کہا سلمان خان کا عید پر بھی دبنگ انداز عید کی مبارک دینے آنے والوں کو سیلیوٹ کیا سفید پرتا پہنے آمر خان نے عید پر مٹھائی خود بھی کھائی لوگوں میں بھی بانٹی سیف علی خان، کرینا کپور اور سوحالی خان نے عید فیملی کے ساتھ منائی سانیہ مرزا نے بھی عید گھر والوں کے ساتھ منائی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گلابی جوڑے میں زرین خان کا خوبصورت انداز بھارتی ادھکارہ ہما خوریشی نے بھی عید پر روایتی جوڑا پہنا مددہوں کو عید کی مبارک بات دی ادھکارہ آمنہ شریف نے عید پر سوائیاں پکائی عید منائیں دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی مبارک بات دیں جیو نیوز کا پلات فارم آپ کے لیے حاضر مبارک بات کا پیغام لکھ کر 0317 2484 686 پر بھیجیں ہم دنیا کو دکھائیں گے کراچی والے ہو جائیں تیار کراچی آرٹس کاؤنسل میں سٹینڈ اپ کامیڈی کے لیے تابش ہاشمی آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ 13 ابرل شام 7 بجے جہاں آئے گی ہسی کی آن بھی اور قہکہوں کا توفان دل کا رشتہ ایپ کا عید کے پرمسارت موقع پر سارفین کو پروفائل اپگریٹ کروانے پر 80 فیصر ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان اب سارفین ڈھائی ہزار اور پانچ ہزار روپے میں بھی پریمیم سارف بن سکتے ہیں اور تفریح مستی ایموشن اور ایکشن پانچ دن لگاتار انٹرٹینمنٹ کا توفان مکبول راما سیریلز بلوک بسٹر فلمیں اور ٹیلی فلمز کی بہار یہ تکے پانچ ہزار دین صرف جیو پار موسیقی